اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پھر ایک دفعہ مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہیں دو ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور ظلم اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہے بات کرو آواز بلند کرو تو کہتے ہیں شور کیوں کرتے ہو آواز کیوں بلند کرتے ہو یعنی تم ظلم کرتے رہو اور کوئی آواز بھی بلند نہ کرے کون ہے جو تم سے کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے سب ہی تو کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرو سب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے بڑا سنسٹیف وشو ہے اس مسئلے کو دین سے جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ خدا کے بندوں کچھ تو خوف کرو ساری زندگی تم نے یہاں تو نہیں رہنا مرنا بھی تو ہے اور اتنے پاک صاف بندے ہو اتنے سچے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم نے وہاں پر میڈیا کی انٹری کیوں بند کیوئی ہے میڈیا کی انٹری کیوں بند کیوئی ہے ان کشمیریوں کو ان کے گھروں میں تم نے قید کر رکھا ہے کوئی ہر گھر کو تم نے جیل بنا دیا ہے تم اندر ایسا کیا کر رہے ہو کہ میڈیا نہیں جا سکتا تم ایسے کیا کالے کرتوت اندر کر رہے ہو تم ایسے کیا گناہ اور ظلم کر رہے ہو کہ کوئی دیکھ لے گا تو تم پر تھو تھو ہو جائے گی آخر تم ایسا اندر کیا کر رہے ہو پھر یقیناً تم اندر ظلم کر رہے ہو تم زیادتی کر رہے ہو تم لوگوں کو قید کر رہے ہو تم لوگوں کو مار رہے ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسلمان بہنوں ماں بیٹیوں کی حفاظت ہو ان کی عزت کی حفاظت ہو ان کی عصمت کی حفاظت ہو ان درندوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے تم ظلم کرو اور ہم خاموش رہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم کسی کے خلاف ظلم کو قبول نہیں کرتے ہم ہر قسم کے ظالم کی مضمت کرتے ظالم کا کوئی دھرم ایمان نہیں ہوتا ظالم ظالم ہوتا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو جو کہتا پھرے ہم نے حجاج اپنے یوسف کی بھی مضمت کی ہم نے یزید کی بھی مضمت کی ہم تو امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں ہم تو ظلم کے خلاف کھڑے رہنے والے ہیں ظلم کا ساتھ نہیں دینے والے ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس دن کو یاد کرتے ہیں جس دن نوازہ رسول نے حق کا ساتھ دیا حق کے لئے آواز بلند کی اور اپنی جان کی بھی پروانہ کی اپنی اولاد کی بھی پروانہ کی حق حق ہے سچ سچ ہے تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ کرو کشمیریوں نے تو یہ حق تم کو نہیں دیا تم نے اپنے بنائے ہوئے قوانین توڑ دالے اپنے کیے ہوئے وعدے توڑ دالے اپنے کیے ہوئے یہ تو تمہارا حال ہے تم اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھتے تم سے بات کیا کرنی؟ تم وعدہ خلاف آدمی ہو تم جھوٹے ہو تم مکار ہو تم نے اتنا جھوٹ گوندا ہے جتنا جھوٹ گوندا ہے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم حیدر آباد دکن میں گھسائے اور ساری کی ساری حکومت کھا گئے دو لاکھ لوگوں کا خون ہے تمہارے ہاتھوں پر تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم جونہ گڑ کی پوری کی پوری حکومت کھا گئے گرداس پور فیروس پور پتھان کوٹ جس بدماشی سے تم نے ہدیائے ہیں کبھی یہ اتحاس پڑھایا ہے تم نے کہ تم نے کتنے خون کی ہولیاں کھیلی ہیں گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا کیا اور یہی درندہ اور راکشس اس وقت وہاں پر بڑا تھا آج تم نے اس کو ڈلی میں بٹھا دیا ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ کوئی کچھ نہ کہے کوئی کیسے کچھ نہ کہے تم لوگوں پر ظلم کرتے رہو اور کوئی کچھ نہ کہے یہ کدھر کا نیائے ہے یہ تو سرا سرا نیائے ہے سرا سرا نیائے ہے تمہیں بات کس نے پڑھایا ہے بات کچھ کرتے ہو کام کچھ کرتے ہو اسے عام زبان میں کہتے ہیں ہپوکرٹ اور ہم اسے کہتے ہیں منافق اور منافق تو مشرق سے بھی زیادہ سزا کا حقدار ہے ہمارے اسلام میں تو جہنم میں منافق کو سب سے نیچے کی درجے کی سزا دی جائے گی اتنا گھٹیاں ہوتا ہے منافق مشرق جو ہوتا ہے وہ کم سے کم کھلم کھلا تو کہنا ہوتا ہے نا میں کافر ہوں منافق تو دوگلا بن کر رہا ہوتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا بیچ میں چل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے ان ہمارے خاموش لیڈروں کو جنہوں نے اپنی قسمت دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے اور خاموش بیٹھے ہیں اللہ اکبر میرے پاک فروردگار ان معصوم مظلوم کشمیر بھائیوں اور بہنوں کی بدد کر باری تعالی انہیں ان غاسبوں سے بچا جو ان کے ملک میں غاسبانہ گھس آئے ہیں اور ان کی قسمتوں کے فیصلے سمجھتے ہیں یہ کریں گے تم لاکھوں فوج بھی لگا دو تو یاد رکھو ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کبھی ظلم نہیں رہتا ہمیشہ چاہے وہ کسی دھرم کا آدمی کرے تمہارے سامنے لیبیا کا حال بھی موجود ہے اور عراق کا حال بھی موجود ہے تمہارے سامنے ہسٹوریکلی کتنے بادشاہوں کا حال موجود ہے جنہوں نے ظلم کیا تو اپنے ہی گھر میں مارے گئے دیکھو ظلم نہ کرو کیونکہ خدا کی لاتھی کی آواز نہیں ہوتی جب پڑتی ہے نا آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتی ہے اللہ تعالی مدد کرے ہم سب کی اللہ تعالی اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے اللہ تعالی ظالم حکمرانوں سے نجات دے اللہ تعالی اچھے لوگوں کو اس دنیا کی حاکمیت عطا فرمائے اللہ تعالی سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب لوگ برے ہیں پر افسوس اس بات کا ہے کہ بروں کے ہاتھ میں باگ ڈور ہے اور جو ان بروں کو اچھا کہتے ہیں ان کے سر بھی برائی ہے وما علینا اللہ البلاہ موسیقا موسیقا